پنجاب ہیومن آرگن ٹرانس پلانٹ آتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فیصل مسود کا تقرر چیلنج کیا گیا ہے ڈاکٹر آمیر عزیز نے ناصر قریشی کے توسط سے لاہور آئی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی ہے درخواست میں ڈاکٹر فیصل مسود کے تقرر پر اترازات اور بے زابکیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس بارے میں عمر شاکر سے مزید جان لیتے ہیں عمر شاکر بتائیے سوالے سے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانس پلانٹ آتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فیصل مسود کی تقرری لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے یہ درخواست ڈاکٹر آمیر عزیز نے ایڈو کے ناصر قریشی کے توسط سے لاہور آئی کورٹ میں دائر کی ہے جس میں ڈاکٹر فیصل مسود کے تقرر پر اترازات اور بے زابکیوں پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیصل مسود نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے تقرر کے لیے آتھارٹی کے لیے عوضہ تشکیل دیا اور اپنی تشکیل دی گئی کمیٹی کے سامنے انٹرویو دیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیصل مسود نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ہی بنائی گئی جو آتھارٹی ہیں اس کے سامنے انٹرویو دیا جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں ساہم ڈاکٹر فیصل مسعود کے تقرر کو کا نظم کرا دیا جائے آج یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں اور توقع ہے کہ پیز کے روز پر سمات ہوتی جی شکریہ مشاہ کر